بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیا سٹوڈنٹس آج ہم نیکس چپٹر سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر ٹو سپورٹ اینڈ مومنٹ سب سے پہلے سپورٹ اینڈ مومنٹ اس کا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں اگر بات کریں ہم سپورٹ کی تو سپورٹ اینیمالز پلانٹس جتنے بھی لیونگ ارگنزم ہیں ان کو ریکوائر ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی باڈی کو باڈی شیپ کو منٹین رکھ سکیں اور اس زمین پہ مومنٹ کر سکیں اور اپنے آپ کو سروائیو رکھ سکیں اور مومنٹ اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے اینیمالز نے اور پلانٹس نے مومنٹ اپنی برانچز میں شو کرنی ہوتی ہے یا روٹس میں شو کرنی ہوتی ہے اور جس ڈائریکشن میں لائٹ آ رہی ہو اس ڈائریکشن میں لیوز کو ٹرن کرنا ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینیمالز میں مومنٹ ہوتی ہے مینز لوکو موشن کے ایک جگہ سے دوسری جگہ مومنٹ کر سکتے ہیں جبکہ پلانٹس ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں صرف ان کی برانچز مومنٹ شو کرتی ہیں یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے لیکن جب سپورٹ کی بات آتی ہے تو سپورٹ دونوں کے لیے ضروری ہے پلانٹس کو بھی سپورٹ ضروری ہے اور اینیمالز کو بھی کس کے اگنسٹ گریوٹی کے اگنسٹ اگر سپورٹ نہ ہو ہیومنز میں اگر اینیمالز میں سکیلٹن نہ ہو بونز نہ ہو تو سارے کا سارا جو میٹ ہے باقی جتنے ٹیشوز ہیں وہ سارے کے سارے کلیپس ہو جائیں اور زمین پہ پڑ جائیں تاکہ وہ پراپر شیپ نہ رہ سکے اور پلانٹس میں اگر دیکھیں تو اس میں کولن قائمہ اور سکلیرن قائمہ دو طرح کے سیلز ہیں جو کہ سپورٹ پروائیڈ کرتی ہیں کولن قائمہ جو سمال پلانٹس ہوتے ہیں یا پھر جو ہربیشیس پلانٹس ہوتے ہیں ان میں سپورٹ پروائیڈ کرتی ہیں جبکہ سکلیرن قائمہ جو اڈرٹ یا پھر ٹریز بغیرہ ہوتے ہیں ان میں سپورٹ پروائیڈ کرتی ہیں اور اینیمالز میں سپورٹ کے لیے کونسی چیزیں ہیں وہ مسلز ہیں کارٹیلیج ہیں اور بونز ہیں یہ سب آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے باڈی کی شیپ بیلنس رہ سکتی ہے اور مومنٹ کیوں ضروری ہے مومنٹ فوڈ کے لیے اینیمال مومنٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اگر کسی جگہ پہ کوئی ہترہ بغیرہ ہوتا تو ادھر سے مومنٹ کرتے ہیں اور تھرڈ ون ہے اپنے شیلٹر کے لیے اور پلانٹس کی بات کریں تو پلانٹس میں سپورٹ کس طرح ہوتی ہے تو وہ سپورٹ کے لیے جو مین سٹرکچر ہے وہ سٹیم ہے جو کہ ایک سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اور دوسرا سپلائی لائن کے طور پیکٹ کرتا ہے روٹس اور شوٹس مین زائلم اور فلوئیم اس میں ہوتی ہیں جو کہ روٹس سے وارٹر اور منرلز وغیرہ کو لیوز تک لے کے جاتے ہیں اور پھر لیوز سے جو فوڈ پریپیرڈ ہوتی ہے اس کو پلانٹ کے ڈیفرنٹ پارٹس تک موک کرنے کا کام کرتے ہیں اور اس کام کے لیے جو لیونگ سیلز ہوتے ہیں پی ڈرمس کے کارٹیکس اور پتھ میں یہ کیا کرتے ہیں وارٹر کو اسموسیس کے ذریعے انٹر کرتے ہیں باڈی میں یہ جو وارٹر ہوگا یہ باڈی سے آوٹ سائر سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو زائلم میں وارٹر موک کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اسموسیس سے سٹیم کے اور جو شوٹس ہیں ان کے سیز میں موک کر جاتا ہے اور جب یہ وارٹر موک کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انٹرنال ہائیڈو سٹیٹک پریشر بیلڈ اپ ہو جاتا ہے انر سائیڈ پر وارٹر کی وجہ سے پریشر بن جاتا ہے جس کو ہم ترگر پریشر کا نام دیتے ہیں اور اگر یہ ترگر پریشر لوز ہو جائے تو پھر ترجی ڈیٹی ہتم ہو جاتی ہے اور جو ہربیشیس پلانٹس ہوتے ہیں وہ ویلٹ ہو جاتی ہیں مرجا جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ تو ہربیشیس میں تھا اسمال پلانٹس میں جو لارج ہوتے ہیں ان میں لگنی فائیڈ ٹیشوز ہوتے ہیں یہ لگنی نے ایک کیمیکل ہے جو بہت ہارڈ ہوتا ہے ٹیشوز میں پریزنٹ ہوتا ہے کولن کا ایمہ اور سکلیرن کا ایمہ میں تاکہ ان کو تھوڑا ٹف رکھ سکے تاکہ یہ بینڈ نہ ہو اور ان میں میکینیکل سپورٹ جو ہوتی ہے وہ وینڈ کے گینسٹ ہوتی ہے کہ جب بہت زیادہ تیز ہوا ہوتی ہے تو جو برانچیز ہوتی ہیں ان کے ٹوٹنے کا حطرہ ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے جو ویسکولر بندلز ہیں جن کو ہم زائلم اور فلوئیم کہتے ہیں وہ ایک سٹیل راڈ کی طرح ایکٹ کرتے ہیں وہ اتنے سٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ وینڈ کو برداشت کر سکتے ہیں اور پلانٹ کو سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں ادھر ایکزیمپل انہوں نے بتائی ہے سن فلار کی کہ اس میں جو ویسکولر بندلز ہوتی ہیں ان کے سائیڈوں پہ سکلیرن کائمہ سیلز ایک بندل کیپ بناتے ہیں جو کہ مزید اس کو سپورٹ پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ ایک ڈیفنیشن ہے ٹونو پلاسٹ جو ویکیول کی میمبرین ہوتی ہے اس کو ہم ٹونو پلاسٹ کرتی ہیں اس کا کیا کام ہے اس میں ایکٹیو ٹرانسپورٹ سسٹمز ہوتی ہیں جو باہر سے آئینز اور منرلز وغیرہ جو سیل میں ہوتی ہیں ان کو ویکیول کے اندر موو کرتی ہے ایکٹیویلی انرجی یوز کر کے تاکہ اس سائیڈ پہ کنسنٹریشن گریڈنٹ زیادہ ہوگا تو وارٹر کیا کرے گا باہر سے ویکیول میں انٹرونی کی کوشش کرے گا اور اس طرح جو ویکیول ہے وہ ٹرجیڈ ہو جائے گا اور ٹرجیڈیٹی پروائیڈ ہوگی جو کہ میکینیکل سپورٹ کے لیے نیسیسری ہے اب ہم دو ٹائپس پڑھتی ہیں جو سیلز کی ہیں سکلیرن قائمہ اور کولن قائمہ سکلیرن قائمہ جیسے کے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہارڈ پلانٹس ہوتی ہیں ہارڈ شوٹس ہوتی ہیں یا پھر ٹریز ہوتی ہیں ان میں پریزنٹ ہوتا ہے کیوں ان میں تھک سکینڈری سیلوال ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے لگنین ہوتا ہے لگنین سے فیلڈ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان میں مضبوطی زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ لگنین کے علاوہ اور بھی آرگینک سبسٹانسز ہوتی ہیں جو اس کو ٹاف اور ہارڈ بنانے میں اہم رول پلے کرتی ہیں اور جب یہ ہارڈ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ لیونگ سیز ہوتی ہیں جس کو ہم وڈ بھی کہتے ہیں یہ لیونگ ٹیشوز نہیں رہتے بعد میں ڈیڈ ہو جاتے ہیں اب اس کی مزید تین ٹائپس ہیں ایک کو کہتے ہیں فائبریس یہ وہ ہوتی ہیں فائبر سے نکلا ہے یعنی کہ لانگ ہوں گے سیلینڈری کروں گے زائلم اور فلوئیم کے سائیڈوں پہ ہوں گے ان کے کیپ بنائیں گے تاکہ ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکے ایکسٹرنل ٹیم جس سے دوسرے سکلیرائیڈز ہوتی ہیں یہ بھی ہارڈ ہوتی ہیں کیونکہ سکلیرائیڈر قائمہ جتنے بھی ہوں گے ہارڈ ہوں گے ٹف ہوں گے تو یہ شارٹ ہوتے ہیں اس لیے ان کو زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے سیڈز میں نٹ شیلز میں جس جگہ پہ فروٹ وغیرہ ہوگا یا سیڈ ہوگا اس کی پروٹیکشن کے لیے اور تھرڈ وان ویسلز یہ ٹیوبیولر ویسلز ہوتی ہیں جو زائلم اور فلوئیم کا پائپ بناتی ہیں تاکہ اس میں سے وارٹ وغیرہ اور فوڈ ایزیلی موو کر سکے جو دوسری ٹائپ ہے وہ ہے کولن کائمہ ٹو سیلز کولن کائمہ کونسے ہیں جو ہربیشیس میں ہوتے ہیں جیسا کہ پہلے بھی دیکھا ہے یہ ان میں پروٹوپلاسٹ ہوتا ہے اور سکینڈری سیل وال ان میں بہت مائنیوٹ ہوتی ہے یا پھر بالکل ایپسینٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ گروپس کی فارم میں ہوتے ہیں کولن کائمہ سیلز بہت زیادہ ایک جگہ پہ اکومولیٹ ہوتی ہیں تاکہ مضبوطی پروائیڈ کی جا سکے ٹرگر پریشر کی وجہ سے اس لئے یہ ینگ پلانٹ میں ہوگا الاسٹک الانگیٹ ویڈی گروتھ آف سٹیم اینڈ لیوز جیسے جیسے جو ہربیشیس پلانٹس ہوتے ہیں ان کا سائز انکریز ہوتا ہے وہ گروہ کرتے ہیں تو ان میں بھی لمبائی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور یہ اپنے ریکوائیڈ جو سائز ہوتا ہے ادھا تک پہنچ جاتے ہیں